ٹھنڈا کر لیں ٹھنڈا کر کے چھانے چھان کے بوٹل بھڑ لیں یہ گرین شربت ہو جاتا ہے لائشلی کا تو آپ سہری میں پیئے افطار میں پیئے تو کافی فائدہ مند اور میدے وغیرہ کی پرابلم نہیں ہوگی اور جو بھی کھائیں گے حازمہ درست ہو جائے گا چاہے آپ پکوڑے کھائیں چاہے آپ بریانی کھائیں کوئی بھی چیز کھائیں جو بھی ہے جیسے کی کیا کہتے ہیں اس کو جتنا بھی ہارڈ آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کے لئے وہ حازمہ درست کرتا ہے تو یہ ہے بار بی کیوں وغیرہ کھائیں یا کیا برگر وغیرہ ہے پیزا ہے جو بھی چیز آپ کھانا چاہیں اور اس کے پہلے شربت پی لیں بعد میں پی لیں اس کو کبھی آپ کو نقصان دینی ہے وہ نا بہت اچھی چیز ہے وہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو آگیا افطاری کا افطاری میں آج آپ کون سی ریسپی جو ہے تمام سننے والوں کو بتائیں گی آج میں آج ایک چیز بتاؤں گی دہی بڑے نا ہٹی میٹھی آہ پھلکی ہوتی دہی پھلکی تو اس کو جو ہے نا بنایا بہت مزے کا بنتا ہے دہی بڑے بھی ہوتی ہے نئی بڑے بھی بناتے ہیں لیکن یہ میٹھی دہی پھلکی ہے لیکن پھلکی اس کی تھوڑا سائز بڑا ہوتا ہے نا تو آپ اس کو دہی لیں چار سو گرام دہی لیں اور فور جو ہے نا اسپون جو ہے آپ اس کو بیسن لیں ہمہم اور جتنا بھی آپ کونٹی ٹیم بنانا چاہے آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں نا یہ پکوڑے کو اس کے بیسن کی جو پکوڑیں صحیح اس کو آپ فریز کر دیں اس کو آپ پانی میں نہ بھی گویں جب آپ فرائی کریں نا جی تو آپ زیپر میں ڈالیں ہمہم تھنڈا ہو جائے زیپر میں ڈالیں اور اس کو فریز کر دیں ہمہم تو آپ آٹھ دین دس دین مہینہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جب وہ آپ کو کھانا ہو نا ہمہم تو آپ پھلکی کو نکالیں اس کو پانی گرم پانی میں ڈال دیں صحیح پانچ منٹ چھ منٹ دس منٹ اس طرح سے ڈالنے کا اس کو چھان لیں چھانے کا دہی پھیٹے ہمہم دہی میں تھوڑی یہ نا چینی اگر پیس کے ڈالیں گے تو زیادہ اچھا لگی گا ہمہم چینی پیس لیں آپ پیس کے دہی پھینٹے اچھی طرح بیٹ کر لیں ہمہم بیٹ کرنے کے بعد اس کو جتنا آپ کو کانٹریٹی پسند اتنا ہی رکھیں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا جب آپ دہی کے اندر پھلکی ڈالیں پھلکی کو ہلکے ہاتھ سے مکس کریں ہمہم اور اس کے بعد جو ہے نا آپ بال میں ڈالیں بال میں ڈالنے کے بعد آپ اس میں کھٹی میٹھی چھٹنی بھی بنا سکتی ہیں ہمہم املے کی چھٹنی بنا لیں تو آن صرف یہ نا بہت ٹیسٹی بہت مزے گوتا رمضان کے حوالے سے تھنڈی چیزیں ہمہم نہ آپ کو تضابیت ہوگی نہ کچھ ہوگا تو بہت بیسٹ ہے نا یہ آپ بنائیں میں دوسری روزے کو افتار ٹائم ہے ہمہم اور کچھ بھی آپ جیسے بریانی بنا لے آپ نے تو اس کے ساتھ یہ ایٹم رکھ لیں اور جو ہے آلو کے چپس وغیرہ فنگر جو چپس ہوتے ہیں نا وہ بنا لیں فرائز جس کو کہتے ہیں فرائز بنا لیں اس میں کیچ اپ ڈالیں ہمہم بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں ہمہم تو جتنی ہلکی پھلکی چیز کھائیں گے اتنا آپ کا روزہ کنٹیونی چلے گا تیس روزیں ہیں نا ہمہم تو آپ کو ہاں ظاہر نماز بھی ہے تراوی بھی ہے قرآن بھی ہے دعائیں بھی ہے ہمہم اور پھر رشداروں میں دعوتیں بھی ہوتی ہیں ہمہم تو جتنا ہلکی پھلکی چیز کھائیں گے اتنی آپ کی صحت اچھی ہوگی ہمہم تو بس یہ چیزیں آئل کا کم استعمال کریں تو یہ میدے کے لیے بہت بیست ہے اور آپ کو کیا پسند ہے آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں بلکل بلکل آپ نے صحیح بتایا ہے دعائی پھلکیاں جو ہیں یہ ایک سمجھنے لازمی ڈش ہے آہ افتار کی نورمال میں دیکھا ہے کہ رمضان میں تو زیادہ ہاں اور کے لوگ جہاں فروت چاٹ اور دھائی بڑے اور چنہ چاٹ یہ تو ماسٹ جہنا کھانا بنانا ضروری ہوتا ہے بچوں کو بھی پسند بہت ہے بڑوں کو بھی پسند صحیح اچھا یہ بتائیے کہ ابھی موسم اتنا زیادہ گرم ہی ہے تو لوگ نہیں زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس کے حوالے سے کیا آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ ان کے عموان کہا جاتا ہے کہ دعی کھا دیا جائے تو پیاس کم لگتی ہے سہری بڑے اگر دعی کھا جائے تو پیاس کم لگتی ہے پاکولی کے زیر احتمام ہینڈ پمپ پراجیکٹ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے اپنے پیانوں کے نام سے ہینڈ پمپ صرف ایک سو پچاس ڈالرز میں لگوائیں آپ کو پمپ کی تصاویر ویڈیو اور ایڈریس مہنیا کیا جائے گا مزید معلومات کے لیے بشیر کمر سے 347-654-5685 یا سلمان شیخ سے 516-458-4632 پہ رابطہ کریں